مقاسد کیا ہے رمضان کے پہلا مقصد تو یہ ہے تربیت و تسکیہ یہ مقصود ہے رمضان کا یہ پیشے نظر رکھنا رمضان آتے کیا یہ تربیت کا مہینہ ہے ہو رہی کیا میری میں روزہ رکھ کے سودر رہا ہوں کیا تاجت پڑھ کے سودر رہا ہوں کیا اور بھی جو کام رمضان میں کر رہا ہوں اس سے میرے اوپر کیا سا روڑا نئے چکنے گھڑے پورا رمضان آ رہا صبح کر رہا ہیں گزرے بعد بھی وہی چکنے کا چکنا گھڑا ایسے کئی لوگ آیا حج کو جا کے آتے عمرے کو جا کے آتے ہم پانچ اوقات نماز مسجد میں جا کے آتے آئے بعد کچھ ہوا کچھ ہونا جی تو جا کے آنا کچھ پیدا گا ہوا مقصود کیا ہے سمجھو تو رمضان سے مقصود کیا ہے تربیت اور تسکیہ تربیت بلتو آپ کے اندر اچھی باتیں پیدا ہو جانا بری باتیں چھوڑ جانا اور تسکیہ بلتو اندر اچھی باتیں پیدا ہونا اور اندر کی بری خسرتیں نکل جانا یہ مقصود ہے رمضان سے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کا تقرب وہ کیسا حاصل ہوتا نماز ہو روزہ ہو ترابی ہو تحجد ہو جو بھی ہو اس میں خشو خضور للہیت جب تک پیدا نہیں ہوئی تقرب اللہ حاصل نہیں ہوتا ہر سب دھننا ہے نمازہ پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں صبح کر رہے ہیں خرب کباسی لوں گا جب وہ صبح اللہ کی رضا کے لئے ہو اس کی خشنودی کے لئے ہو اور اس کی حبیب کی سنت کے مطابق ہو دل سے ہو تب جا کے تقرب یہ مقصود ہے رمضان سے تمام عبادتوں سے مقصود یہ اللہ تعالیٰ خالی آپ کو محنت کرانا چاہ رہے گا رات میں اٹھو نین نکھو لیو تحجد پڑو سہر میں اٹھ جاؤ روزنے اٹھتے اٹھو بھوکے رہو روزے کے ذریعے تو خالی ایسا بکہ مارنا چاہ رہے گا ماذا اللہ کیا چاہ رہے ہیں اللہ چاہ رہے ہیں میرا بند میرا ہو جا وہ حاصل ہونا رمضان سے اور تیسری چیز کیا ہے رمضان شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ روحانیت خوی کرنا چاہ رہے ہیں نفسانیت کمزور کرنا چاہ رہے ہیں یہ مقصود ہے روزہ کیوں رکھنا ہے خانہ پینا چھوڑ دیتے ہیں روزے میں نفس بولتا کھلاو پیلاو روح بولتی جتا کم کھلا اتا اپر جاتی ہوں اتا میں خوبت والی بنتی ہوں تو اس کا انتظام کریں تو رمضان میں دیکھنا ہے روحانیت خوی ہو رہی نہیں ہو رہی اس کی علامت کیا ہے مانو آپ کو روحانیت خوی ہو رہی نہیں ہو رہی جاننے کی دنیا سے بے رغبتی بڑھنا مال سے عزت سے شورت سے دنیا کے جتے اٹیچمنٹ جو خلبی ہے وہ کم ہونا الٹا ہو جاتا رمضان شریف میں کھانے سے اٹیچمنٹ ہو جاتا حلیم لاؤ دہیں بڑے لاؤ یہ لاؤ وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کئی تو گھروں میں لڑایا ہوتے رمضان میں یہ نہیں بنائے وہ نہیں بنائے مردان فرمایت سے کرتے افسوس کی بات ہے بولنا رمضان میں روز اپن جو کھاتے تھے نہ گوشت آج گوشت نہیں کھائیں گے آج ترکاری نہیں دال کھائیں گے خالی روز گھروں میں دال بنتی تھی نہیں آج ہم ترکاری کھائیں گے ایسا اُلٹھا کرنا نفس کا تو روحانیت خوی ہوتی لوگ بڑے لوگ ہیں کیا بولے کئی لوگ ہیں شہید تو ہونا چاہتے گئے لیکن گردن نکٹنا بولتے گئے بغر گردن کٹے شہید کیسا ہوتے جی جان گئی تو شہید ہوں گے نا شہید کس کو بولتے چلتا بڑتا شہید رہنگا کیا جان جانا تو ایسے ہی روحانیت تو آجانا بولتے نفس کونے چھوڑیں گے بولتے تو کہاں سے آتی تو کھانے کے حوالے سے پہنے کے حوالے سے اور نفس کو جو چیزیں تسکین دیتی خواہشات اس کے حوالے سے الٹا کرے تو روحانیت خوی ہوتی وہ چھوڑے تو ادھر مضبوط ہوتے دو خوڑوں کی سواری اچھی نہیں ہے منافقت ہی ہے تو یہ کم از کم رمضان میں یہ کرنا یہ سمجھ لو مخاصید رمضان میں صحیح ہے روحانیت خوی ہونا تو روح خوی ہونا بلتو جیسا یہ روزہ ہے اس کو ویسا رکھنا نفس کی تسکین کا سامن مہنا بہنا ہے رمضان اب سب دیکھو تماشے میں اس بات تھے آپ کو اڑوانس میں بول رہا ہوں ایک آدھ آدمی کو بھی بات ذہن میں رہ گئی اچھی دیکھیں صحیح بولیں مولوی صاحب بول کے جا کے عمل کر لی آتو شاید اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ میری بخشش کر دیں گا میری تخریر کام کی ہو جائیں گی میری تخریر آپ کے سبحان اللہ ما شاء اللہ کہنے سے کام کیوں نہیں ہے میری تخریر اللہ کے پاس عجر وہ صحاب اسی وقت مجھے دلائیں گی جب آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آدھ آدمی تو بھی یہ نصیتوں پر عمل کراتے ہیں اور خاص طور پر توبہ کرو یاد رکھ مسلمانوں رمضان شریف توبہ کرنے کا مہینہ ہے توبہ کیا ہے اپنے آپ کو غلط مان کے ہم بولنا میں صحیح کرتا مولا میں غلطیاں بھوت کرا یہ نہیں مان رہی کئی لوگ جھوٹ بولتے الزام تراشیاں کرتے بہتان ترازیاں کرتے غیبت کرتے بری نیتیں رکھتے اور اپنے عمروں کا اپنے مرتبوں کا اپنے کام کا اپنے منصف کا خیال نہیں کرتے نفسانیت میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں دکھرا کے غلط کر رہے ہیں اس کے واسطے محاسبہ کرنا اس واسطے بلے نیک لوگوں کی صحبت میں دل نرم ہوتا نیک آدمی کی صحبت میں رہت تو اس کی مثال ایسی ہے کسان کے ساتھ رہے جیسا ہے جو انہیں حل چلا چلا کے زمین نرم کرنا یہ مرشید ورشید بھی کئی کونا اس واسطے چھونا اب انہیں حل چلانے کے واسطے مریدوں کو ڈاٹا ڈپتا تو مریدوں کو بورا دکھ رہا تو پھر سکتے کہاں سے تم حل زمین پر چلائیں گے تو کھودے جائیں گے نا زمین اب زمین کھودے بھی نہیں جانا فصل بھی اچھی آنا تو کہاں سے ہوتا جیسا بولانا میں گردن بھی نیکڑنا سعید ہو جانا کہتے تو صفیری میں ملنا ہو رہا ہے کچھ بھی مشقت نہیں ہونا تو رمضان مشقت اٹھانے تکلیف اٹھانے کا مہینہ ہے وہ تکلیف یہاں اٹھائیں گے اس کا عجر واملی تکلیف یہاں اٹھائیں گے وہاں راحت پائیں گے دنیا میں یہ ہوتا جو آدمی جوانی میں محنت کر کے تکلیف اٹھاتا بڑھاپے میں راحت میں رہتا جو جوانی کو ضائع کر دیتا محنت نہیں کرتا سستی کائلی کرتا جیسا کئی نوجوان بچے پڑھتے نہیں کئی کاروباری لوگاں ہیں ماں باپ کا کاروبار ڈبا دیتے محنت نہیں کر کے تو انہوں بڑھاپے میں مجبور رہتے رسوہ ہوتے ان کے پاس ذرائع نہیں رہتے اس واسے کہ جوانی خوت ہے اس کو اچھے کاموں میں لگاؤ دین کے حوالے سے بھی دنیا کے حوالے جو نوجوان توجہ نہیں دیتے اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی دنیا اور آخرت کے حوالے سے بڑھاپے میں وہ لوگ بہت مشخص اٹھائیں گے بہت تکلیف اٹھائیں کیونکہ اساسہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں دیں گا سرمایہ کچھ بھی نہیں دیں گا سب جوانی میں جوان کرنے کا ہے وہ نہیں کر سکے تو ایسے ہی دنیا میں جوان کرنا ہے آخرت کے باس دنیا کے سنے گزارے بعد کام حمل کرتے خبر میں اس باستہ یہ جو مواقع اللہ تعالیٰ کیا کرا اپگریٹ کرنے کے آپ کو دیا سال بر نہیں کر سکا نہ جان دے یارہ دیکھ یہ موقع دے رہا ہوں ایک مہینہ ہے اس میں کر لے ایک راج بھی اگر در تو مل گئی اسی سال کی عبادت سوابے دیکھ آخرت کو سمار نے کہا یا سیزا نے دیکھ موقعہ انعات فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے ماہ رمضان کی جیسی خدر کرنے یہ ویسی خدر کرنے کی اللہ پاک توفیق بخشے